موسیقی پی ٹی آئی کی وجہ سے آتی تھی وہ ریزولیوشنز آتی تھی پاس ہوتی تھی اور کچھ عرصے بعد حکومت ان کو ردی کی ٹوکنی میں پھیک دیتی تھی اور ان ریزولیوشنز کے خلاف ایکشنز لیتی تھی اور پالیسی ڈیسیزنز لیتی تھی ہمیں ابھی تک یاد ہے جو بیس ہوئی تھی جب وہ ملٹری الائنس بننے جا رہا تھا اس کے خلاف ریزولیوشنز آئی اس کے خلاف فارلمنٹ میں بات ہوئی اس کے بعد حکومت نے اس کو ردی کی ٹوکنی میں پھیکا اور ایسی پالیسیز کی جو کہ بلکل یہاں ڈیبیٹ نہیں ہوتی تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ اب خواجہ آصف کو خیال آیا تھا کہ جی فورن پالیسی کو ڈیبیٹ کیا جائے نیشنل اسیمبلی میں پانچ سال تک تو وہ اس سے گھبراتے رہے درتے رہے بکہ ان کی پالیسی کوئی تھی نہیں یو ایس کی جب پرم کی سٹیٹمنٹ آئی اس اسیمبلی نے اپوزیشن کی وجہ سے پوری ریزیلیوشن پاس کی اور حکومت نے ایک ریکمینڈیشن پہ ایکشن نہیں لیا آج ہمارے دوست پی 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 کے اس سائٹ پہ بیٹھے ہیں پی ایم ایل ایم نفیسہ شاہ صاحبہ کو یاد ہوگا جو ہم نے وہ ریزیلیوشن پاس کی تھی اور جو ریکمینڈیشن تھی اور حکومت نے اس ریزیلیوشن کی کیا قدر کی تو میں سمجھتی ہوں اسیمبلی کو فورن پالیسی ڈسکس کرنی چاہیے تو میں سمجھتی ہوں یہ تو ہمارا پہلی موقع تھا کہ ہر پالیسی ڈیسیجن پارلیمنٹ پہ آئے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اپوزیشن کو اب احساس ہوگا کتنا امپورٹنٹ ہے فورن پالیسی کی ڈسکسن فلور اف دہ ہاؤس پہ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں اور اور اگین آئی ویل کاؤنٹ آن مائی کولیگ ڈاکٹر نفیسہ شاہ کہ جب ہم نے ایک بل انٹریڈیوز کیا کہ فورن پالیسی کی جو انٹرنیشنل ٹریٹیز موائدے ہیں وہ نیشنل اسیمبلی میں پیش ہو اور ریٹیفائے ہو تو وہ حکومتی حکومت پہ پانچ سال بیٹھے رہے فورن ریلیشنز کمیٹی میں اور پھر وہ رکھ کر دیا بل تو میں سمجھتی ہوں بڑی عجیب بات ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہی خواجہ آسف صاحب کو یاد آ گیا کہ فورن پالیسی اسیمبلی میں ہونی چاہیے پانچ سال تک ہم شور مچاتے رہے اسی بات کا لیکن حکومت پہ فیصلے نہیں کیے اب آجیں گل برشن یادیف پہ مجھے کچھ یاد دہانی کرانی پڑے گی پی ایم ایل این کی مارچ پچھلے سال میں دو ہزار سترہ میں حکومت نے ایک اچھی چیز کی انہوں نے آئی سی جے کو خط لکھا کہ ہم اب آپ کو اوپن اینڈڈ جوریسڈکشن نہیں دیں گے جو ہمارے سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں اس میں ہم آئی سی جے کی ڈیسیجن نہیں لیں گے ہم ان کی جوریسڈکشن نہیں ایکسیپٹ کریں گے خط تو چلا گیا مشکل سے مہینہ گزرا تھا ہندوستان آئی سی جے میں گیا یادیف کا کیس لے کے ہم نے وہ جوریسڈکشن ایکسیپٹ کر لی جب آپ کی حکومت ایک خط آپ نے اس حکومت بھیجا ہے کہ ہم آئی سی جے کی جوریسڈکشن نہیں قبول کریں گے سیکیورٹی ایشیوز میں تو پھر آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ایکسیپٹ کریں اور جا کے انڈیا نے جو پیٹیشن کیا ہے اس میں آپ انوالو ہو جائیں پہلی غلطی یہ کی دوسری غلطی یہ کی کہ آپ نے آلٹرنیٹ ججنی مجھے ابھی تک یاد ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں سینیٹر شیری ریمان اور میں نے یہ سوال اٹھائیتے اس وقت کہ آپ اپنا کیس تباہ کر رہے ہو آئی سی جے کے سامنے آپ نے جو چیف لگایا ہے کوینز کاؤنسل اس کی سپیشلائزیشن کمرشل آبیٹریشن ہے آپ نے آلٹرنیٹ جج نہیں اپوائنٹ کیا آپ کا جو فورن آفیس کا گریٹ ٹوینٹی کا بندہ آپ نے بھیجا تھا اس نے پورا ٹائم نہیں لیا جو کہ لینا ہوتا ہے پریزنٹیشن میں یہ ساری باتیں ہم نے ریز کی تھی اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا اور آج آپ دیکھ لیں کوئی ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس کیس کا پروگریس کیا ہو رہا ہے ہم خامخواہ ایک کیس میں فض گئے جس میں ہمیں لیگلی کوئی ضرورت نہیں تھی انوالو ہونے کی کشمیر پہ بڑی باتیں کی ہیں پی ایم ایل این کے خواجہ عاصف صاحب نے میں صرف یہ یاد دہانی کرا دوں یہ پہلے بھی ہم نے منشن کیا تب فلور پہ اور بہت دفعہ اندہ آپوزیشن بھی ہم نے منشن کیا ہے کہ جب میاں نوال شریف صاحب ایس پرائیم منسٹر گئے تھے موڈی کی سویرنگ ان پہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہے کہ پاکستانی پرائیم منسٹر افیشل ہی جائے ہندوستان اور وہ اے پی ایچ سی کے ڈیلیگیشن کو نہ ملے انڈین بزنس من کے لیے ٹائم تھا ان کے پاس لیکن اے پی ایچ سی کے ڈیلیگیشن کو وہ نہیں ملے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تو کشمیر کا کیا انہوں نے کشمیر کو امپورٹنس دی ہے پی ایم ایل این کی پچھلی حکومت میں جو اب کشمیر کا اواز اٹھا رہے ہیں میں تو یہ بھی پوچھنا ہے اور میں نے بہت دبا پوچھا لیکن عیاض صادق صاحب نے میری وہ نہ کال اٹنشن نہ انٹریٹین کیا نہ قویسشن کہ کشمیر کمیٹی جو بڑے سالوں سے بنی ہے سپیشل کمیٹی ان پر خرچہ کتنا ہوا ہے اور اس کا کام کیا ہوا ہے ہمیں آج تک نہیں پتا کیا اس کی اچیومنٹس ہیں اگر کوئی ہیں بھی کہ نہیں اور کتنا قوم کا پیسہ اس پر خرچ ہوئے تو اصل بات تو یہ ہے کہ پچھلی حکومت کی کوئی فورن پولیسی واضح نہیں تھی ہندوستان پہ انہوں نے ایسے ایسے کمپرمائزز کیے جس سے ہمیں اب تک بھگتنا پڑھ رہا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور میں یہ بھی بتاتی جاؤں فورن پولیسی کی میں سمجھتی ہوں پرائیم منسٹر کے جو انیشیٹیوز تھے چاہے وہ سعودی عرب گئے ہیں ادھر بھی ان کو کم سے کم پاکستان کا پرنسپل موقف وہاں بھی انہوں نے منشن کیا ہے جو ہمارے باقی پہلے لیڈرز نہیں کرتے تھے کہ پاکستان امن چاہتا ہے مسلمان ممالک میں وی ویل اگری ٹو ایکٹ اس فسلیٹیٹرز ان ڈائلوگ بٹوین ڈیفرنٹ مسلم کانٹریز لیکن ہم ان کی جنگوں میں نہیں پڑھیں گے ہم نے پلی وہاں بھی لی کہ آپس میں بات چیت کر کے مسلم ممالک اپنے مسئلے حل کریں اور میں سمجھتی اس سے پہلے ایران کے فورن منسٹر کا جو وزٹ تھا پاکستان وہ بھی بہت سبسٹینٹیف تھا پہلی دفعہ جو پاکستانی پریزنرز ہیں ایران پہ اس پہ بات چیت ہوئی اور ایرانیان حکومت نے امیڈیٹلی میسیج بھیجا کہ وہ جو پہلے ڈیٹ سینٹنس کیونکہ ان کا قانون بدل گیا ہے تو انہوں نے میسیج بھیجا کہ آپ اپنے ایمبیسٹر کو کہیے کہ پروسیکیوٹر جنرل سے ملے تیران میں اور ہم پاکستانی پریزنرز کا جو ڈرگ ریلیٹی ڈفینسز ہے اس کا مسئلہ حل کر دیں گے تو میں سمجھتی ہوں اس قسم کے گودویل جسٹرز جو ہمارے آلائیز ہمیں دے رہے شروعات میں پہلے مہینے میں this signifies کہ the world has expectations and hope from the prime minister of پاکستان وہ خود دیکھ رہے کہ there's a new dawn in our foreign policy based on mutuality and self respect not on compromises پہلی دفعہ برطانوی حکومت نے پاکستان کے ساتھ officially کوپریشن کی ہے مسٹر سپیکر منی لانڈرنگ کے ایشو پہلے کبھی نہیں برطانیہ نے ہم زبائے ساتھ کوپریشن اس قسم کی کی یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ یونائیٹڈ کینگڈم نے فارملی ہمارے ساتھ منی لانڈرنگ پہ اور illegal gotten assets پہ کوپریشن کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو انویسٹگیٹ کر دیں کئیوں کو تو اریسٹ بھی کر لیا گیا خواجہ آصف صاحب نے بڑا کہا کراچی has become unmanageable ہم نے تو نہیں unmanageable کیا کراچی کو پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں رہی کراچی میں جو حکومتیں رہی ہیں ان سے پوچھیں اب ان کے وہ allies ہیں کہ کراچی لیا آئے ہیں ہم نے اٹھایا ہے it's a sensitive issue decade سے 10-20 سال سے یہ problem exist کر رہا ہے کسی نے احمد نہیں ہوئی کہ اس issue کو take up کریں اور resolve کریں ہم نے ساری سیاسی پارٹیز کو دعوت دیا کہ بیٹھ کے کٹھے مشاورت کریں اور اس کو resolve کریں اور یہ میں پھر سے کہوں گی کیونکہ خواجہ آصف نے بڑی پھر میں آپ کو لاکے دوں گی آٹھ UNHCR کی جو اگریمنٹ ہوئی ہیں جس میں ہر حکومت نے پچھلی اگریمنٹ پہ یو ٹرن کی ہے اس واسطے آج تک ہماری کوئی clarity نہیں ہے افغان refugee policy پہ کیونکہ آٹھ اگریمنٹ میں ہم نے سات آٹھ یو ٹرن لیے پچھلی حکومت وں نے آئی ہمیں بتانا پڑے گا کیونکہ جو لوگ یو ٹرن کی بات کرتے ہیں پہلے اپنی حکومتوں کا ریکارڈ ضرور چیک کر لیا کریں آل سو میں پھر یہ بات ری اٹریٹ کرتی ہوں وہ پاکستانی جنہوں نے پاکستان شہری تھے ہیں ان کو ملنی رہی ان کے بچوں کو آپ ڈنائی کریں جنہوں نے بنگلہ دیشی نیشنالیٹی نہیں لی جنہوں نے پاکستان کی وجہ سے اپنی زندیاں تباہ کی سیکریفائزز کیے کیا آپ ان کو کس بیسس پہ پاکستانی نہیں مانیں گے تو میں بلکل ایکسیپ کرتی ہوں کہ ہمیں ڈیٹا پہلے چاہیے اور ہماری منسٹری انشاءاللہ ان قریب آپ کو پورا ڈیٹا دے گی سارے مائگرنس پہ لیگل اللیگل کون سے ایتھنے گروپ سے وہ ہم پیش کر دیں گے کیونکہ پچھلی حکومتوں نے تو لگتا ہے اس پہ کچھ نہیں کیا ہم اس پہ شروع کر دے گے وارٹر ریشو پہ بڑی بات کی فاجہ آصف نے ڈیمز کی بات کی مجھے ابھی تک یادیں نواب ٹالپور صاحب بیٹھے کتنی دفعہ انہوں نے اٹھ کے اس وقت فلور پہ کھڑے ہو کے پانی کی قلت کی بات کی سندھ کے ساتھ جو پانی میں زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بات کی اس وقت فاجہ آصف یہاں بیٹھے ہوئے تھے پہلے وہ وارٹر کے منسٹر بھی تھے پوچھ لیں نواب ٹالپور سے کتنی جبا کتنی دفعہ انہوں نے زحمت کی کہ جواب ہی دے دے ان کی کنسرنز کا کنسرنز تو ڈریس نہیں کی کیونکہ آخری سیشن تک میں ان کو سنتی آئی ہوں کمپلین کرتے ہوئے لیکن جواب تک نہیں زحمت کی انہوں نے دینے کی تو میں سمجھتی ہوں بڑی انٹریسٹنگ ہے کہ آج فاجہ آصف کو فورن پالیسی بھی یاد ہو گئی جو پانچ سال تک نہیں تھی یاد آج ان کو پانی کا ایشو بھی یاد ہو گیا جب منسٹر سے تو ان کو کوئی یاد اس پہ یاد دہانی کراتے بھی دے تو نہیں سنتے تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن نے اگر ہر ایشو پہ سیاست کھیلنی ہے صرف تو کھیل لیں ہم بھی تیار ہیں لیکن اگر انہوں نے سچ موچ مسئلے حل کرنے پاکستان کے تو آ کے بیٹھیں ہمارے ساتھ اور بیٹھنے کے لیے لیکن یہ کہ آپ جی لوگوں کے فیملی کے اوپر اٹیک کریں پرسنل جو اس دنیا میں رہے بھی نہیں ہے یا آپ پو لٹل پوائنٹس کوئرنگ کریں سنسٹیویشن پہ ہم بھی پھر وہی کر سکتے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس سے پاکستان کے لیے بہتری نہیں ہوگی اور پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے میں سمجھتی ہوں مینگل صاحب نے بہت صحیح باتیں کھی ہیں آئے سیریسلی میری بہت عزت ان کی بڑی ہے انہوں نے بلوچستان کے ساتھ جو ظلم حکومتوں نے کرتے آئے ہیں ایک حکومت دوسری حکومت تیسری حکومت بلوچستان کے مسئلے نہیں حل ہوئے بلوچستان کو پولٹیکلی ایکسپلائٹ کیا گیا ایکنومکلی ایکسپلائٹ کیا گیا اور اب تک ایکسپلائٹ کیا جا رہے ہیں اور ہم سبتے ہیں ہماری حکومت کی یہ کمیٹمنٹ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ان کو ڈیو شیئر ملے گا ان دے ایسیت او بلوچستان ان دے ڈیویلپمنٹ او گوادر جو بلوچستان کی کہانی آج مینگل صاحب نے سنائی ہے سٹوری آف نگلیت ایکسپلائٹیشن ریکوڈ ڈک کا حال آپ سب کو پتا ہے ایک جو ہلاں ہوئے ہیں سینڈیک کے پروجیک پہ انہوں نے بلکل سوالات اٹھائے ہیں ارتھوک وکٹمز کا پچھلی حکومت انہیں کچھ نہیں کیا میں سمجھتی ہوں کم سے کم کوئی آ کے ہمیں رسپونسیبیلیٹی تو لے پچھلی حکومتیں کہ کیوں بلوچستان کے ساتھ یہ سٹیپ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے یہ ڈسکرمنیشن ہوئی ہے اور ابھی تک ہو رہی ہے یہ ہمیں کچھ تو بتائیں کہ آخر کدھر گئے پیسے جو بلوچستان کی ڈیویلیپمنٹ کے لیے ہونے تھے دینے جانے چاہیے اور نہیں دیے گئے کدھر ہیں وہ پرومیسز کیوں نہیں انہوں نے وہ پرومیسز کو اور وعدوں کو فلفل کیا ہم سمجھتے ہیں ہماری ایک ذمہ داری ہے ہماری حکومت کی اور یہ ذمہ داری ہم پوری طرح فلفل کریں گے کہ بلوچستان کی ڈیویلیپمنٹ ہوگی with the کنسلٹیشن and with the سٹیکھولڈرز in بلوچستان ہم بیٹھ کے فیصلے باہر بھی کریں گے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بلوچستان کے فیصلے کریں گے ان کے لوگوں کو شیئر دیں گے ایسٹس میں اور ڈیویلیپمنٹ پروجیکٹس میں یہ نہیں کہ باہر سے سارے آکے امپوز کر دیں اور جو عام لوگ رہائشی ہیں ان کو آپ نگلیکٹ اور اگنور کریں جیسے منگل صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور میں سمجھتی ہوں بلکل انہوں نے جو ایشیوز ریس کی ہیں سیاسی ایشیوز بھی ریس کی ہیں پولیٹیکل ہارسمنٹ کے پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے اور ان کے بہت سے ایشیوز ہیں انکلوڈنگ ان فارس ڈسپیرنسز جس پہ ہم اب کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی جمہوریت میں آپ لوگوں کو پکڑیں چارج کریں ان کو انٹی ٹیرر کورٹس میں پیش کریں ملٹری کورٹس بھی ہیں آپ کے پاس لیکن آپ رات کے اندھیروں میں کسی کو ایسے اٹھا کے غائب نہیں کر سکتے یہ ہماری حکومت کا بھی موقف ہے اور انشاءاللہ سارے سٹیک ہولڈرز کو ہم لے کے کنسنسز ڈیویلپ کر کے اس مسئلے کو حل کریں گے تو مسٹر سپیکر بس میں یہی ان کنٹروجن کہوں گی کہ جنہوں نے اتنی اتنی باتیں کی ایسے فورن پولیسی پہ اور ڈیمز پہ اور پانی کے کانزرویشن پہ کاش کہ جب سالوں سال ان کی حکومتیں تھیں تو یہ خود بھی کچھ کر لیتے تو آج ہمیں یہ مسئلے مسائل نہ پیش آتے تھانکیو